کیا سہانا نور ہے آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے دوستانِ گرامی اللہ کریم اس خطے کے اندر اس علاقے کے اندر اسی طرح ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ کی محفلِ سجانے کی ان نوجوانوں کو حمد دیشا ان بزرگوں کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور عبدالقدیر شاہ صاحب اور ان کے بھائی نصیر شاہ صاحب کے صاحب زادگان جو کہ دیارِ غیر میں رہ کر یارو دیارِ غیر میں رہ کر عشقِ مصطفیٰ کی شما سے ان کے دل روشن ہے آج کی سرائے سیدان کے نوجوانوں اور سید کہلانے والوں نبی پاک کی اولاد میں آپ کو دعوتِ فکر دیتا ہوں ہم تو روزگار کے لیے صبح سے لے کے شام تک گلی گلی محلہ محلہ پھٹتے ہیں ہم تو روزگار کے لیے ہر جگہ چاہتے ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ یہ رزق ملتا ہے تو کس کے صدقے میں ملتا ہے یہ رزق بھی ملتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی صدقے میں ملتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے کو مو چاہیے دینے کو مو چاہیے مرانہ بھی مزہ نہیں آیا یارم نے اللہ اچھا کی طرح جو رہا لیا ملک بادم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود دم بادم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد ہمارا ایمان یہ ہے جہاں بھی ذکر مصطفیٰ کیا جائے میرے آقا کریم با موجود ہوتے ہیں وہ آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں ہماری آمان زمبتِ خضرہ کے ساتھ جا کے ٹھگرائے اس لئے پڑو کانتِ 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 دینے والا حیث چاہاں رانے دی دینے والا حیث چاہاں دوستانِ گرامین وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے دل تو کرتا ہے کہ آج کی اس محفل کے اندر عاشقانِ مصطفیٰ کے جرمت میں اور نبی پاک کے غلاموں میں کہ اس جرمت کے اندر نبی پاک کے غلاموں کے اس اجتماع کے اندر ذکرِ مصطفیٰ ہوتا رہے تو اور ہم ذکرِ مصطفیٰ کرتے ہی رہے لیکن یار زندہ صحبت باقی اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ضرور باتیں کریں گے گیروں باتیں کریں گے آج میں یہ دفعہ پھر سب کو مبارک ہوں ہمارے ذکرِ خدا کو میرزی کے لنداز میں کراچی کے کنینات خانوں نے شامل کیا اور میرزی کو شامل کیا اور ڈب ڈب کی آواز کو شامل کیا اللہ کو شامل نہیں کیا اپنے کاروبار چمکانے کے لیے اپنے پیٹ کا دھندہ کرنے کے لیے جنہوں نے شامل کیا اور جن کو بلا بلا کے آپ سمجھتے ہیں کہ لسنوں کے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں اور جن کی شیڑیاں بھک باتیں ہیں ان لوگوں پر ضرور لگائے کہ آپ نے گریف بھی کی اور فتوے بھی لگائے بلکل درست لگائے لیکن جو ذکرِ خدا کے ساتھ واضح طور پر ایک چیز ہو رہی ہے اس پر علماء نے جماعت پر لکھا میں کتنے ممالک میں میں آپ کو بتاؤں دنیا میں دو سو سے زیادہ ملک ہیں ڈیٹھ سو سے زیادہ ملکوں میں مسلمان سیفی سیزلے والے اس طرح کی محفلے سے جا دیں ہیں یکے میں ابھی شاہ صاحب قبلہ امریکہ کی بات کر رہا تھے امریکہ میں اور ہمارے قبلہ اقل زیادہ مبارس ہے اپن رحمت اللہ علیہ جن کی وجہ سے یہ سیزلہ سیفیہ کلاتا ہے ان کے مریض اسٹیلیا میں امریکہ میں انگریز ایک انگریز آپ کا علاج کرنے آیا آپ نے فرمایا کہ یہ forward看一下 مریض ہے یہ تو خود دل کا مریض ہے آئابر نے توجہ فرمائی اس نے کہا پیر صاحب کیا کہتے ہیں Veteriner نے بطایا پیر صاحب قبلہ علیہ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے کا مریض ہیں آپ نے میرا چاہی الاستیلیا soort مریض کرنائی ہیں تو دیکنہ میں اس اسٹیلیا کے ڈاکٹرس نے انداریچہ میں کہا کہ پھر یہ د verlier اسlia میرا علاج کرنی ہے پیر صاحب نے ایک توجہ فرمائی اس کا قلب جاری کرتی ہے اور ایک وچوں سے ایک کا قلب جاری نہیں کیا پھر صاحب الرحمان صاحب مبارک کے ایک لاکھ کے قریم خلقہ سرانوں مریض اس طرح زیگر میں محفلے سے جا رہی ہیں اور اس حسنہ سیفیہ کے سرپرست کون ہے میں صرف چند نام گنوانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو اس کی حمایت کرتے ہیں جو اس کی محفلے سے جاتے ہیں جو اس قلع کی محفلے میں آتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا جو کام یہ کر رہے ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری تھی ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم تو ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے سنیت سے باہر نکاتے رہے ہیں تیو القادری بھی کافر مولانا کوکم نورانی اکاری بھی بڑے مخالفتے سیفیوں کے بڑے فتوے لگاتے تھے لیکن جب سنیوں کے عظیم سنیت کانفرنس ملتان میں ہوئی وہی کوکم نورانی صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں وہ کافم نورانی صاحب پیر صاحب کے پاس آئے آپ کے ہاتھ چمیں اور اپنا نام لکھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ میرا نام ہے اور مجھے ہمیشہ دعا میں جہاز رکھئے گا آپ نے تیوال سنت کی لاج رکھ لیا حضور زیاء علمت پیر کرم شاہ صاحب کا مدرسہ پیر امیر رسنا صاحب وہ ہمارے سر پر رسل داکر تیوال قادری کتے ہیں بڑے عالم سو اختلاف ان کے ساتھ کریں وہ سیفیوں کے سر پرسل وجد پہ رکس پہ رکس پہ شاہ صاحب رکس پہ کتابیں موجود ہیں علماء کی عزیز پہ لکھے علماء ہم لوگ پڑھتے نہیں ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہتنا فساد کرنے کے لئے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جنہوں کو محبت سے بھر دیں اور ابھی میں آپ کو یہاں بتاؤں سعید سعید صاحب کا نام سنا آپ نے اب میں آپ کو یہاں بتاؤں جو کچھ ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ چند روز میں آپ کے سامنے آ جائے ہیں مناظر اہل سنت جو بندی اور سارے لوگ جانتے ہیں مناظر اہل سنت وہ کیا سے کیا ہونے والے ہیں چند روز میں قلص چل جائے ہیں اور میں جامعہ نہیں میاں نارو سنفران نہیں میسا بڑے بڑے عقابر علماء علام فورید ہزارویسا گجرہ والے والے بڑے بڑے عقابر علماء نے کتابیں لکھی اور دلائل دیئے اور بتایا اور مسلمانوں کو جوڑا خدارہ ایسی مجالس میں ایسی باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ایسی اصلا کرنی ہے تو آپ علیتی میں آرام سے بات کر سکتے ہیں اپنا علمی موقع پتا دیں لیکن عوام کے اندر انگلوں جی باتیں کرتے ہیں اسی سے فضاد ہوتا ہے اور مسلمان جڑنے کے بجائے اسی لئے تو لوگ کہتے ہیں کہ بولوی لڑتے رہتے ہیں بھی لڑتے رہتے ہیں علیہ السلطہ بیڑا گھر مادر سے کہوں گا ہم جیسے لوگوں جیسے باتی لوگوں نے کرنے برنا علیہ السلطہ بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق ساتھ پر چلنے کی توفیق اطافرمائے اور لیٹل ناولیج اس ڈینجرس اپنے علم کو بڑھانے کی توفیق اطافرمائے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ السلام علیہ اللہ تعالیٰ یا سیدی یا رسول اللہ مالا آلکہ و اصحاب یا سیدی یا سیدی یا حبیق اللہ برمائے کرام سعجات اعزام جمعہ